اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے متحدہ ہندوستان کے ایک اداکار کے بارے میں جن کو پاکستانی فلم انڈسٹری میں پہلا کومیڈین کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا قیام پاکستان کے بعد یہ نگینہ پاکستان کے حصے میں آیا ہم بات کر رہے ہیں فلم سٹار نظر کی جن کا پورا نام سید محمد نظر حسین شاہ تھا جو انیس سو بیس میں مرات انڈیا میں پیدا ہوئے فلم سٹار نظر نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انیس سو چوالیس میں کیا فلم کا نام گل بلوچ تھا جو کہ پنجابی فلم تھی لیکن یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انڈین گلوکار محمد رفی جنہوں نے پہلی دفعہ اسی فلم کے گانے گائے یعنی محمد رفی صاحب کے کیریئر کی ایز ایک پلے بیک سنگر یہ پہلی فلم تھی قیام پاکستان سے قبر ان کی ایک فلم جس کا نام نیک دل تھا اس پر کام ہو رہا تھا لیکن اسی دوران متحدہ ہندوستان کی پارٹیشن ہو گئی اور چونکہ اس فلم میں زیادہ ادکار ہندو مذہب سے تھے تو انہوں نے ہندوستان جانا ہی مناسب سمجھا اور بمبئی منتقل ہو گئے لیکن نظر صاحب پاکستان لاہور آ گئے اور یوں یہ ورسٹائل ایکٹر پاکستان کے حصے میں آیا قیام پاکستان کے بعد پہلی فلم جس کا نام تیری یاد تھا جس میں ہیرو جھانگیر خان جو مشہور و مروف ادکار یوسف خان عرف دلیب کمار صاحب کے بھائی تھے اور ہیرون آئیشہ پوسلے تھی نظر صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس فلم میں بطور کومیڈین کام کیا اس فلم کے ڈائریکٹر دعود چاند تھے اور انہوں نے ہی فلم سٹار نظر شاہ کو اس فلم میں کاسٹ کیا یہ فلم زیادہ کامیاب تو نہ ہوئی لیکن نظر صاحب اس فلم کی بدولت پاکستانی فلم انڈسٹری میں متعرف ہو گئے اور آپ نے بہت امدہ ادکاری کی اس فلم کے بعد نظر شاہ نے فلم پھیرے لارے اور انوکھی داستان جیسے فلموں میں کام کیا اور بہت اچھی ادکاری کی ان فلموں کی بدولت نظر شاہ نے خود کو پاکستان کا پہلا کومیڈین ہونے کا عزاز حاصل کیا اور فلمیں بنانے والوں کی ضرورت بن گئے اس کے بعد نظر شاہ نے فلم جہاد، ہماری بستی، جدائی، امانت، بھیگی پلکے جیسی فلموں میں کام کیا ان سب فلموں میں بحیثیت کامیڈین بہترین ادکاری کی نظر شاہ صاحب اپنے کریکٹر کو ایسے نباتے تھے کہ دیکھنے والے آپ کی ادکاری سے بہت محضوظ ہوتے تھے اور ساتھ فیس ایکسپریشن بھی کمال کے ادکارتے تھے نظر شاہ صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ ہر طرح کے کریکٹر کے مطابق آواز نکالنے کی مہارت رکھتے تھے اس کے بعد بہت سارے ایسے ادکار آئے جنہوں نے کومیڈی کی دنیا میں اپنے جگہ بنائی لیکن نظر شاہ صاحب کے کردار اور سٹائل کو فراموش نہیں کیا جا سکتا نظر شاہ صاحب کی کامیاب فلم کا نام تھا مکھڑا جو انیس سو اٹھاون میں ریلیس ہوئی یہ فلم سوپر ہٹ ہوئی اس فلم میں پاکستانی فلموں کی پہلی ہیڈون آئیشہ پوسلے بھی تھی اس فلم کے ڈیریکٹر جافر ملک پرڈیوسر سنتوش کمار یہ فلم انتیس جون انیس سو اٹھاون کو ریلیس ہوئی اس فلم میں نظر شاہ کا ایک گانہ آئیشہ پوسلے کے ساتھ بھی فلم آیا گیا جو کہ اس وقت کے فلم بھی انہوں کی ڈیمانڈ تھی انیس سو چونسٹ میں فلم سٹار درپر نے اپنے فلم جس کا نام انسپیکٹر تھا اس فلم میں نظر شاہ کو لیڈنگ رول دیا اس فلم میں نظر شاہ کے ہمراہ فلم سٹار نگمہ تھی اس فلم کے ڈیریکٹر الہامد تھے اور یہ فلم انتیس مائی انیس سو چونسٹ میں ریلیس ہوئی لیکن یہ فلم فلوپ ہو گئی لیکن فلم کے فیل ہونے کی وجہ کمزور ڈیریکشن اور پروڈکشن تھی اس فلم کے نکامی کے باوجود نظر شاہ کے فلمی کیریر پر کوئی منفی اثر نہ پڑا نظر شاہ صاحب نے مجموعی طور پر ایک سو اکتر فلموں میں کام کیا جن میں سے ایک سو سترہ فلمیں اردو زبان میں اکاون فلمیں پنجابی زبان میں دو فلمیں پشتو زبان میں اور ایک فلم سندھی زبان میں تھی نظر شاہ صاحب کی آخری فلم کا نام بندھن تھا جو اکیس مارچ انیس سو اسی میں ریلیس ہوئی اس فلم کے ڈیریکٹر شوکت حاشمی تھے نظر شاہ صاحب کو دو بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا پہلا ایوارڈ بہحیثیت بہترین کومیڈین جو فلم ہم سفر جو انیس سو ساٹھ میں ریلیس ہوئی تھی اس کی بدولت ملا اور دوسرا نگار ایوارڈ انیس سو بیاسی میں ملا ایز ای تھرٹی یئر کنٹیبیوشن فور پاکستان فلم انڈسٹری نظر شاہ صاحب نے چار شادیاں کی تھی ان کے سب سے آخری قائم رہی فلم سٹار نظر مورخہ بیس جنوری انیس سو بنوے کو بہتر سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے اور ان کو لاہور مارڈل ٹون قبرستان میں سبردے خاک کر دیا گیا دوستو ایک بار سورہ فاتح اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر پاکستان کے لیجنڈ اداکار سید محمد نظر حسین شاہ صاحب کو بخش دیں اللہ پاک ان کے تمام گناہ معاف فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا کریں دوستو اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان